کسٹومائز برائیڈل بیس کیسے بنائی جاتی ہے اور کیوں بنائی جاتی ہے وہ ہوتی افورڈیبل میتھڈ کے ساتھ بھی بتاؤں گی اور ایکسپنسیف میتھڈ بھی بتاؤں گی جو کسی بڑے سالون میں یوز ہوتا ہے شیڈ کو کیسے چینج کرتے ہیں اور بیوٹی بلنڈر کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے کسٹومائز بیس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ڈرز اینڈ ڈوٹس اور بہت سارے سیکرٹ انگریڈنٹس ہیں ان کو کس طرح سے یوز کرنا ہے تو بہت کچھ ہے آج کی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں السلام علیکم جی جیسے سمیہ روڑا آئیوں کو آپ سب ٹھیک ہوں گے کسٹومائز ہیڈن برائیڈل بیس بنانے کیلئے میک کا پینکک یوز کرنی اور اس کے ساتھ ہے ہارڈی بیس تو یہ دونوں پروڈکٹ لوکل مارکیٹ میں ایزیلی مل جاتی ہوں اور ہر لڑکی کے پاس یہ ہوتی ہیں اور ان کو آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو وینٹرز میں تو یہ چل جاتا ہے لیکن سمرز میں آپ کو مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کی فاؤنڈرشن سٹے نہیں کرتی تو آپ نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے کونسے انگریڈینٹس یوز کرنے ہیں جو اس کو ووٹرپروف بنائیں گے اور زیادہ لانگ لیسٹنگ کریں گے تو اس کے ساتھ آپ آئیل فری پینکک کا میں بالکل بھی کسٹومائز بیس میں ریکمینڈ نہیں کرتی کیونکہ اس کا ٹیکسٹر کافی موٹا اور ضرور ہوتا ہے یہ آپ کے فیس کو کافی کیکی کر دیتا ہے تو ویسے اگر فاؤنڈیشن اگر آپ فیس پہ اپلائی کرتے تو اس کے ساتھ آپ ڈیم بیوٹی بلڈر سے یا پف سے اپنے فیس کے اوپر ڈیپ ڈیپ کر کے آپ آئیل فری پینکک یوز کر سکتے ہیں اب ہوت اچھی فاؤنڈیشن سٹ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ یوز کر رہے ہیں سٹک فاؤنڈیشن تو اس کے ساتھ منرل فاؤنڈیشن سمرز میں زیادہ بیسٹ رہتی ہے لیکن یہ ہنڈی بیس کافی کریمی ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی کافی آئل ہوتا ہے تو جب آپ اس کو فیس پہ اپلائی کرتے ہیں تو فیس کے اوپر بھی کچھ ٹائم کے بعد آئل آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے شٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ بلکل بھی سٹینی کرتی ہٹ جاتی ہے پیچز آ جاتے ہیں تو آپ آئل فری پینکک اچھا ہے آپ اگر فاؤنڈیشن اپلائی کرتے ہیں کوئی بھی میٹ فاؤنڈیشن اپلائی کر کے تو اس کے اوپر آئل فری پینکک بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن کسٹرمائز بیس بنانے کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کوئی منرل فاؤنڈیشن کی یا پھر کوئی ایسا لوس باؤنڈر جس کی کفریج بہت اچھی ہو اور اس کے ساتھ آپ کو کوئی بھی چاہیے سٹیک فاؤنڈیشن میں میکہ یہ پینکک یوز کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس کی ہے اور اگر اسی طرح سے آپ میں سے کسی کے پاس ہے تو اس کو آپ کس طرح سے یوز میں لاسکتے ہیں کیونکہ جب اچھی چیز ہم بائی کر لیتے ہیں تو پھر اس کو ہم پھینک تو نہیں سکتے اس کو اچھے سے استعمال لانا چاہیے کہ اس کو آپ ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو یوز کریں کہ یہ کس طرح سے سٹیک کرے گا تو یہ طریقہ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ اس کو میں یوز کرنے کے پہلے بھی کافی میتھر آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں جو کہ ہنڈر پرسنٹ بہت ہی زبردست سٹیک کرتے ہیں بہت ہی لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں اور سمرز میں کس طرح سے یوز ہوتے ہیں اور ونٹرز میں آپ کس طرح سے یوز کرتے ہیں تو ویڈیوز کافی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں ویڈیوز کے لنکس بھی آپ کو ڈسکریپٹر میں مل جائے گے اور یہ میک کا بہنگ ایک یوز کرنے کے بجائے میری آپ کو صلاح ہے کہ اگر آپ پرفیشنلی ورک کرتی ہیں آپ سالون کو رن کرتی ہیں تو آپ کوئی بھی سٹیک فاروڈیشن چاہے وہ ریواج یوکی کی ہوں کافی افورڈیبل ہے اور کرسٹین کی آپ یوز کر سکتی ہیں اگر آپ 5,000 سے اب آپ افورڈ کر سکتی ہیں تو آپ کرایلان ٹی وی پینٹ سٹیک کا یوز کریں اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتی تو آپ کوئی بھی سٹیک فاروڈیشن یوز کر سکتی ہیں جیسے میں نے اس کے اندر میک کا پینکیک ہے میرے پاس آپ کے پاس بھی اگر میک کا پینکیک ہے تو آپ اس کو exactly کس طرح سے یوز کر سکتی ہیں اگر آپ کو بہت ہی بہترین ریزلٹ چاہیے آپ برائیل پہ بھی یوز کر سکتی ہیں تو اتنا سا میں نے اس کے اندر میک کا پینکیک سکیچ کیا ہے اس کے اندر ڈال لیا ہے اور اس کے ساتھ میں یوز کروں گی مرمل فاؤنیشن آپ کے پاس مرمل فاؤنیشن ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ورنہ جس کے کوریج زیادہ ہو آپ لوز باؤنڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا کوئی بھی کریم فاؤنیشن ہے کوئی بھی سٹیک فاؤنیشن ہے اس کو لیکوڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے بہت ہی بڑے بڑے سالونز جو ہوتے ہیں وہاں پہ یوز ہوتا ہے دیورالائن تو یہاں پہ میں آپ کو جو دیورالائن شو کر رہی ہوں یہ ہے مس روز کا تو یہ میں آپ کے ساتھ کافی اس کے ساتھ ہیکس شیئر کر چکی ہوں کہ آپ اس کو اور کس کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو اس کو ایک سے دو ڈروپ اس کے یوز کیا جاتا ہے میں یہاں پہ نہیں ایڈ کر رہی ہی ایک سے دو ڈروپ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں تو لیکوڈ فارمڈیشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو کہ وارٹرپروف اور سویٹ پروف ہو جاتی ہے آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ آپ کچھ اور اس کے اندر ایڈ کریں یہ والا مس روز کا ڈیورالائن میری طرف سے بلکل بھی ریکمینڈ نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کی فارمڈیشن اگر وارٹرپروف سویٹ پروف ہوگی بھی تو یہ اس کو رہنے نہیں دے گا تو یہ بلکل بھی آپ کی فارمڈیشن کو وارٹرپروف یا کسی بھی چیز کو وارٹرپروف نہیں رہنے دے گا تو میری طرف سے بلکل بھی ریکمینڈ نہیں ہے اس سے بہتر ہے آپ سیلر یوز کر لیں اور یہاں پہ جو کسٹرمائز فارمڈیشن میں بنا رہی ہے اس کے اندر میں بلکل بھی ایڈ نہیں کروں گی پرائیمر ڈرائی سکن کے لیے آپ ایک سے دو ڈروپ ایسنشل آئل بھی یوز کر سکتے ہیں موسٹرائزر یا پھر ہائیڈرٹنگ پرائیمر بھی یوز کیا جا سکتا ہے لیکن اگر سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے اکھر رہی ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں ادر وائز آپ اس کو سکپ کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا اور آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے فارمڈیشن منرل فارمڈیشن شیفر کی میں یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس کی کوریج بہت زیادہ ہے اور فل کوریج ہی چاہیے ہوتی ہے برائیڈل بیس میں تو آپ کوئی بھی لوس پاورڈر یوز کر سکتے ہیں جس کی کوریج اچھی ہو تو آپ کوئی بھی منرل فارمڈیشن بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے میک اپ فکسر کے ساتھ میک اپ فکسر میں یہاں پہ کیرٹ کا یوز کر رہی ہوں لنک پہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی لوکل مارکٹ میں بھی ایزی نہیں مل جاتا ہے اور دراز پہ بھی اویلیبل ہے اور دراز کا میں لنک لگا دوں گی آپ وہاں سے ہی بھائی کر سکتے ہیں بہت بہترین اس کا ریزلٹ ہے میک اپ فکسر کے ساتھ ہی آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے میک اپ سیٹنگ سپری یوز نہیں کرنا کیونکہ میک اپ سیٹنگ سپری آپ میک اپ کے دوران یوز کرتے ہیں جیسے اپنے ہائیلائٹر کو بہت زیادہ ہائیلائٹر دکھانے کے لیے جیسے ہنڈرڈ وارڈ کا بل بل لگانے کیلئے آپ اس کو میک اپ سیٹنگ سپری یوز کرتے ہیں اور میک اپ فکسر اپنی فاؤنیشن کو فکس کرنے کیلئے یوز ہوتا ہے جو کہ میک اپ کے اینڈ پر یوز کرتے ہیں اور میک اپ سیٹنگ سپری آپ نے اس کے اندر بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے آپ نے میک اپ فکسر ہی ایڈ کرنا ہے چاہے آپ کوئی بھی یوز کر لیں اچھے سے آپ نے مکسنگ کرنی ہے یہ آپ کو کافی رنی لگ رہی ہوگی اس کی کنسسٹنسی لیکن یہ بالکل بھی رنی نہیں ہے بہت ہی کریمی ہے اور یہاں پہ میں اچھا سے اپلائی کر رہی ہوں اچھا دو جگہ پہ میں اپلائی کروں گی اس طرح سے اس کے پیچز بنا کے آپ کو اپلائی کر کے دکھاؤں گی اور اس کا کلر آپ نے کس طرح سے چینج کرنا ہے اگر آپ کوئی پاس فیر فارمڈیشن بن گئی ہے اور آپ اس کو اتنا گورا چٹا آپ کو نہیں چاہیے تو آپ نے اس کا کلر کس طرح سے چینج کرنا ہے اور اگر آپ نے اس کو وائٹ ہی رکھنا ہے یا مزید آپ نے وائٹ بنانا ہے تو وہ آپ نے اپنی سکن ٹون کے اکورڈنگ آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا جہاں پہ اپلائی ہو چکی ہے فارمڈیشن یہاں پہ فوراں آپ نے بلنڈنگ نہیں کر دینی اپلائی کرنے کے بعد بلکل گلہ گلہ اپلائی نہیں کر دینا اور بلکل بھی ڈرائی بیوٹی بلینڈر یوز نہیں کرنا آپ نے اس کو گلہ کرنا ہے جیسے اس طرح سے بہت زیادہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بلکل ڈبو کے بس رکھ دو اور بھول جاؤ اتنا زیادہ آپ نے اس کو گلہ نہیں کرنا نا ویٹ نہیں کرنا جس ڈیم بیوٹی بلینڈر یوز کرنا ہے مطلب یہ دیکھیں میں بھی آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس کو میں نے تھوڑا سا اس کو سوکیا اور اس کو میں نے اچھے سے پانی کو نکال دینا ہے اچھے سے اس کو نچوڑ لینا ہے دیکھیں ایک کترہ بھی پانی کا باقی نہیں رہا لیکن یہ بلکل اب یہ ڈرائی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ یہ اب گلہ بھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ میں اس کی بلینڈنگ کروں گی اور فاؤنڈیشن بلکل 80% 90% یہ بلکل ڈرائی ہو چکی ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ گلہ گلہ اس کو نہیں کرنا آپ نے اس کو بلینڈنگ نہیں کرنی گلہ گلہ زیادہ ہوگا تو آپ کی ساری فاؤنڈیشن آپ کے بیوٹی بلینڈر پہ آ جائے گی تو یہاں پہ میں تھوڑی بہت تو آ رہی ہے بیوٹی بلینڈر کے اوپر لیکن بیوٹی بلینڈر اس کو اپنے اندر جلس نہیں کر رہا فاؤنڈیشن کو جلس بلینڈ کر رہا ہے سیٹ کر رہا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اچھا جو ایریا میں نے ڈارک کرنا ہے وہاں پہ میں نے ڈارک لوس پاوڈر یوز کیا ہے اور جیسے یہ یہاں پہ اب میں یوز کہہ رہی ہوں لائٹ کلر کا لوس پاوڈر تاکہ یہ لائٹ ہو جائے یہ والا ایریا جس کو میں نے لائٹ کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے ڈارک لوس پاوڈر یوز کیا اور یہاں پہ آپ اس کا شیڈ دیکھ سکتے ہیں بلکل میری سکن کے ساتھ میچ ہو رہا ہے اور یہاں پہ میں نے لائٹ شیڈ کا لوس پاورڈر یوز کیا ہے تو دونوں میں آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ دونوں کا کلر چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو شیڈ چاہیے آپ کو بہت زیادہ گورا جیٹا نہیں چاہیے تو آپ گیم چینج کر سکتے ہیں اپنی فاؤنیشن کی لوس پاورڈر یا کمپک پاورڈر اپلائے کرنے سے کسٹومائز بیس بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے پہلے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہوا چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں سٹومائز بیس بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فارمولا کریئٹ ہو جاتا ہے آپ کی فاؤنیشن اچھا سا سٹیک کرتی ہے اور آپ اس کو مکس میچ کر کے اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ویڈیو مجھے بتائیے گا کومنٹ باکس میں آپ کو کیسی لگی شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ